موسیقی اس فلم میں ایک بہت چھوٹا سا رول ہے لیکن بہت ہی اہم رول ہے وہ جنہوں نے نبھایا ہے جنہوں نے ادا کیا ہے اور اس فلم کی شروعات وہی سے ہوتی ہے وہ آرمی آفیسر بنے ہیں اس میں یہ ہے محمد علی شاہ صاحب ان سے آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے ان سے ہم تفصیلیں گفتگو کریں گے آپ کا خیر مقتب ہے محمد علی شاہ صاحب ہمارے سٹوڈیو میں محمد علی شاہ صاحب آپ سرخیوں میں آئے یا دنیا نے جانا اس سے پہلے حالا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ رہا ہے ا ہیدر فلم سے ہیدر فلم کو آپ کس طور پر دیکھتے ہیں اپنے کریئر میں اپنے جو بھی آپ کے ایکٹنگ کی شروعات رہی یا کیونکہ دنیا آپ کو ایکٹنگ میں ہیدر سے ہی جانتی ہے خیر بھائی میں تو یہ کہنا خلط ہو کہ دنیا مجھے ایکٹنگ کے جان سے جانتی ہے مجھے ابھی کوئی نہیں جانتا ہے نہیں ایک چھوٹا سا رول ہے بہت اہم رول ہے وہ رول کہیں نہ کہیں سے ایک ایمپیکٹ بہت چھوٹا سا ایمپیکٹ لیکن چھوڑ گیا اور وہ ذہن میں ہے لوگوں کے وہ شکری آپ نے یہ بول کے حوصلہ بڑھایا میرا لیکن میرا ماننا ایسا ہے کہ کئی ایکٹر ہیں ہر کوئی ایکٹر چاہے گا ریکنشن ہر کوئی کو جانے پہچانے لیکن کچھ ہوتے ہیں جو اپنا کریکٹر ایمانداری سے کنا چاہتے ہیں بس اور میں نے وہ ہی کیا ہیدر میں مطلب میرا گیٹ اپ آپ دیکھیں گے آج کی تاریخ میں کوئی کہے گا نہیں کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے وہ جو آبی آف سے بن کے آتا ہے وہ موچوں کے ساتھ اور ہیدر کے فادر کو اٹھا کے ساتھ گھر پر فائر کا آن موسیقی سرینڈر کر دو تمہیں بھرتے قانون کے ساتھ اپنا آپ کو بچانے کا پورا موقع دیا جائے گا ہتھیار اندر چھوڑ کے باہر آجو ہی نیاروں ید جائے 간 کو مطلب مہتسرowane اندر چھوڑ کر آج تو موسیقی 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 فائر خیر یہ ایکچلی کمپلیمنٹ ہے میرے لیے کئی لوگ کہتے ہیں نایی وہ تم نہیں تھے میرے خود کے جو خاص عزیز ہیں وہ پچان نہیں بہا میرے کو فلم دیکھنے پر وہ میری آواز سے پچانے جب میں نے بولا شروع کیا آری تو الی ہے تو جب ہونے میں کوئی فون کیا اور میرے کو بے سئلے کی تم تو بلکل پچان میں نہیں آرہے تھے تو وہ کمپلیمنٹ تھا میرے لیے اور میری شروعات ایکٹنگ کی ہیدر فلم سے نہیں ہوئی بھائی ہاں وہ الگ بات ہے کہ ایک فلم کا میڈیم اتنا بڑا ہوتا ہے اور ایک فلم اتنی بڑی بن گئی کہ ہاں تھوڑی پہچان ملی تھوڑی بہت اس پر ہم بات کریں گے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا رہا حیدر فلم میں آپ کو بریک کیسے ملا بھائی میں آمی میں تھا اور میں نے شورٹ سروس کمیشن کیا ہے پائی سال فوج میں اور مجھے ایسا لگتا تھا اب میں فوج کی ٹریننگ ایک اچھا انسان بننے کی ٹریننگ تو ملی ملی دیش سیوے سیوہ کرنے کا موقع ملا مجھے کمانڈو ٹریننگ ملی مارشل آرٹس سیکھے میں نے ہوس رائیڈنگ ان پولو ڈیپ وٹر ڈائیونگ ماؤنٹن کلائمنگ راک کلائمنگ ہینگ لائیڈنگ ایڈونچر سپورٹس وارٹر سپورٹس مطلب ہر چیز آپ کو تنخواہ ملتی ہے آپ پیر سیلنگ کرتے ہیں پیر جمپنگ کرتے ہیں اس کی تنخواہ ملتی ہے جو فلموں میں بھی کام آئے گا تو مجھے لگا میں ایک ایسی چیز اپنے آپ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تخذیر لکھنے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتی رضا کیا ہے تو میں ایسا اپنے آپ کو تیار کر کے بوم بے جاؤں تو جب میں بوم بے گیا مجھے لگا کہ میں ہی صرف فوجی ہوں یہاں پہ اور کوئی فوجی نہیں ہے تو میں مشال بھاروال صاحب کو ملا جا کے اور کیونکہ میں ایکچلی فوجی رہ چکا تھا اور فوجی کا رول تھا یہ اور میں جمہو کشمیر میں بھی سروس کر چکا تھا جب آم فوسل سپیشل پار ایکٹ ابھی بھی ہے اس کے تحت ہم سروس کر چکے تھے تو ان کو لگا یہ بندہ وہ کرکر کو جیا ہے میری آوڈیشن لی ان کو بہت پسند آئی اور انہوں نے ہمیں کو کاسٹ کیا اس میں اور میری شروع تو وہاں سے ہوئی آپ کو بریک چکے آرمی آفیسر کا رول بھی تھا حیدر میں اور آپ آرمی کا بیک گراؤنڈ بھی تھا آپ کا آرمی میں آپ میجر رہ چکے ہیں شورٹ سروس کنوشن کے تحت تو ایک تو یہ حسن اتفاق کہیں گے اس کو کہ حیدر میں حسن اتفاق ہوا کہ آپ کو یہ رول بھی مل گیا لیکن ایکٹنگ کی شروعات آپ کو یا ایکٹنگ کا شوق کہاں سے پیدا ہوا آپ کو میں پانچ سال کا تھا اور بچپن میں یاد ہے میں نے سکول میں ڈراما کیا تھا پلے کیا تھا اور پلے کرنے کے بعد لوگ بیکسٹے جائے میرے کو ملنے کے لیے ارے وہ چھوٹا سا بچہ کہاں ہیں جس نے وہ بڑا اتنا چھوٹا بچہ اتنے کونفیڈنٹلی ایکٹ کر رہا ہے کون ہے کیا ہے اور اس وقت پانچ سال بچے بچے کو کیا علم ہوگا اتنا ایکٹنگ کے بارے میں میں تو بس جو میں کو اچھا لگا میں کو مزا آیا کر دیا میں نے کیا اور دیرے دیرے میں سکول پلے میں پارٹ لیں لگیا بڑا ہوتے ہیں ہونے لگیا ہر سال میں ہر پلے میں ڈیبیٹس میں ڈیکلیمیشن میں پارٹ لیں لگیا اور مزا ہونے لگیا میں کو پرفارم کرتے کرتے تمہیں شروعات وہاں سے ہوئی جب میں اپنی گھرائیشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو میں گھر والے ایڈوائز کرتے ہیں گھرائیشن کر لو اپنی میں کہا نہیں میں کیوں نہ ایکٹنگ میں ٹریننگ لوں بے شک لو ہم سپورٹ کریں گے تم کو لیکن اگر ایکٹنگ میں ٹریننگ لینی ہے تو آپ کو دلی جانا پڑے گا نیس ڈی میں نیشنل سکول آف ڈراما اور نیس ڈی جانے کیلئے آپ کو گرائیشن ہونا چاہیے تو وہ ایک کالیفیکیشن ہے دس پلیس کا پارٹ سپیشن ہونا چاہیے تین تھیٹر پرسنیلٹیز کے ریکیمنیشن لیٹرز ہوئے چاہیے جو سب کچھ تھے میرے پاس تو میں نے گرائیشن بھی اسی لئے کی تاکہ میں انزلی جا سکوں اور خاص کالیج کرنے میں گیا پونہ کیوں پونہ کیونکہ میرے لائف کے ٹو آئیڈلز ہیں ایک تو میرے فادر ہیں جو نیشنل ڈیفنس اکیڈمی کے پاس آؤٹ ہیں پونہ اور دوسرے میرے چاچا ہیں جو پونہ فلم انسٹیوٹ سے پاس آؤٹ ہیں تو مجھے لگا میں دونوں کی لائف یہاں پہ قریب سے لکھ پاؤں گا اور پونہ میں میں نے مراتھی تھیٹر میں کافی کیونکہ مراتھی اتنے اچھے سے بولنے ہی نہیں آتی میرے کو میں نے بیک سٹیج میں کافی کام کیا مراتھی تھیٹر میں پونہ فلم انسٹیوٹ کے ساتھ میں نے چھوٹی فلمیں کری ہیں ڈیپلوما فلمز کری ہیں شورٹ سٹوڈنٹ پروڈیکٹس کرے ہیں جہاں پہ ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا وہاں پہ ان کو پروڈیکٹس کرنا کیا میں نے کیونکہ فلم میکنگ ایس اپ پروڈیکٹس کیا ہوتی ہے یہ جاننا میں نے بہت ضروری سیکھا سمجھا کے بھئی میں کو آنا چاہیے کہ فلم بنانے کے پیچھے کتنی محنت ایک ڈیریکٹر کا مائنڈ کیا ہوتا ہے یعنی بچپن سے جو آپ کا خواب تھا آپ نے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کی اس کے لئے تمام کابشیں کی آپ نے اور آپ کو اب کامیابی ملنے بھی شروع ہو گئی ہے اور آپ فلم ایکٹر ہو چکے ہیں اور بہت ساری فلمیں آپ کرنے والے ہیں اور کر بھی رہے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام ایک ملاقات میں وقت ہو گیا ایک بریک اپ بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ محمد علی شاہ ہمارے ساتھ ایک ملاقات میں گفتگو کریں محمد علی شاہ کا بیگراؤنڈ کیا ہے انہوں نے ایکٹنگ کہاں سے حالانکہ انہوں نے ایکٹنگ ان کا اپنا پیشن تھا لیکن ان کے آئیڈیل کون ہے ایکٹنگ میں یہ آپ کو بتائیں گے اور وہ کس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد فوراں حاضر ہوتے ہیں لمبے کالے اور گانے کیش کنگ دکھنگ اوز ہیروائل بریکباد عالمی سمیں میں آپ کا پھر خیر مقتم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ایک ملاقات آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فلم اداکار محمد علی شاہ صاحب محمد علی شاہ صاحب اس سے پہلے کہ ہم آگے گفتگو کو بڑھائیں کہ آپ کس کو آئیڈیل مانتے ہیں اپنا ایکٹنگ میں اور اس کے علاوہ زندگی میں آپ کس کو آئیڈیل مانتے ہیں مجموعی طور پر اور آپ آپ کا فیملی بیگراؤنڈ کیا ہے اور آپ کو انسپیریشن کہاں سے ملی میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لئے چونکہ شروعات ہوئی تھی ہیدر فلم سے ہم لوگوں کی گفتگو کی اور آپ کا ایک بڑی فلم کے طور پر ہیدر ہی آپ کی بڑی فلم رہی ہے جس سے آپ کی شروعات ہوئی ہیدر کا کوئی ایسا ڈالوگ جو آپ کو بھی بہت پسند ہو جو آپ نے آن سکرین ڈیلیور کیا ہو وہ میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو میں سنواؤں آپ سے ضرور یہ جہاں ہم فوج میں تھے اور ہم انسوجنسی علاقے میں ہم سربس کر رہے تھے تب بھی ہم یہی چیز کہہ رہے تھے نو بلڈی ملٹنٹ ڈیڈ اور لائف is worth my soldier's life بہت خوب جن صاحب اندر صرف اخلاق لجیب زندہ ہے پاکی دو ملٹن مارے گئے رین فورسمنٹ بھیج دے نو بلڈی ملٹن ڈیڈ اور لائف is worth my soldier's life سواللہ باتے باتے یہ آن سکرین بھی لوگوں نے دیکھا ہے تمام ناظرین آپ اپنا آئیڈیل کس کو مانتے ہیں جہاں تک ہم لوگوں کی جانکاری آپ کو اپنا ایکٹنگ میں آئیڈیل مانتے ہیں اپنے چچا نصر الدین شاہ صاحب کو آپ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نصر الدین شاہ صاحب کے بھتیجے ہیں اور ان کے والد deputy chief of army staff رہ چکے ہیں اور ابھی وائس چانسٹر ہیں علی گرڈ مسلم انیورسٹی کے مجموعی طور پر کیا ایکٹنگ کے یہ ہم لوگ مانے کہ ایکٹنگ کے لئے انسپریشن وہی رہے آپ کے یا اتنے بچپن میں آپ کو اتنا شعور تھا کہ وہ آپ کے لئے انسپریشن ہو سکتے ہیں ایکٹنگ میں جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا مگر میں کو یہ چکھایا گیا ہے کہ انسان کس خاندار میں پیدا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے انسان خود اپنے آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نصیر چاچا میرے انسپریشن ہے میرے منٹور ہیں میرے ٹیچر ہیں میرے فرینڈ فلسفور گائیڈ ہیں وہ ان سے بہت انسپریشن ملی ہے میرے کو اور میں خاص پونہ اسی لئے کیا تھا تھا کہ میں فلم انسٹیوٹ پونہ دیکھ لوں جہاں سے وہ پڑھ کے گئے تھے انڈ یہ میرے جو ایکچل جو میرے رول موڈل ہیں جن کے بارے میں میں بس دیکھتا ہوں بس دیکھتا ہے میں سوچتا ہوں کہ بھئی ایسا بننا ہے میرے کو وہ ہے میرے فادر لیفٹن جنرل زمیر الدین شاہ صاحب تو یہ دو میں آئیڈل رہ چکے ہیں اور یہی وجہ تھی خاص کہ میں پونہ آ گیا کالج کرنے کے لئے ماں پر میں نے مسٹر پونے ٹیلنٹ کا خطاب جیتا مطلب وہ اس کے لئے لیکن خدا کی طرف سے آ گیا تو آ گیا بہت سائے فلموں میں خاص طور سے دیکھا گیا کچھ چیویں نگیٹیو بھی چلی جاتی ہیں نصر الدین شاہ صاحب بہت بڑے ایکٹر ہیں اور کہیں نہ کہیں سے ان کی جو امیج ان کی جو شبیح ہے کیا اگر ان کے حوالے سے آپ کو دیکھا جائے کیونکہ کئی ایسے ایکٹرز ہیں جو ینگ ایکٹرز جن کے والد جو ہیں بڑے ایکٹرز رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے ایکلیپسٹ ہو گئے ہیں یہ ہم کہیں تو ان کا کریئر گراف اتنا تیزی سے اس طرح سے نہیں بڑھ پایا تو کیا آپ چاہیں گے کیونکہ ہر انسان کی اپنی انڈیویجول لائف ہے اس کو انڈیویجولی آگے بڑھنے کا پورا حق ہے تو کیا اس طرح سے جولا جانا آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف دن شاہ صاحب کے بھتیجے ہیں نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات سے جو حقیقت آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی ایکلیپسٹ ہو جائیں گے یا انسپائرڈ ہوں گے کیا آپ کو لگتا ہے مجھے بالکل ہی لگتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انسان کی ایک انڈیویجول پہچانہ ہوتی ہے اور یہ سب مجھے لگتا نہیں کہ صحیح بات ہیں کہ آپ آپ ان کی شیڈوز میں آ جائیں گے آپ اس سے آگے بڑھ نہیں پائیں گے کیوں نہیں پڑھ پائیں گے میرے جو تیچرز ہیں ہمیشہ انہیں میں کوئی سکھایا ہے کہ ایک تیچر کو خوشی طب ہی ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنا سٹوڈنٹ ہمارے سے آگے گیا ہے اور میرے چاچا جان انڈاوٹیڈلی اس دیش کے ہی نہیں اس پوری دنیا کی سب سے بہترین کلاکار سب سے بہترین فنکار سب سے اچھے ایکٹر ہیں ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے نہ کبھی ہو سکتا تھا تھا پہلے مجھے کہنا خلط ہوگا کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی آپ نے میرا کام میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے بہتر ہوں یا ان کے برابر کا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں آج کی تاریخ میں میرے کو بہت کچھ دیکھنا ہے بہت آگے جانا ہے لیکن میں محنت کر رہا ہوں اور محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اور میں چاہشہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سے زیادہ آگے لائف میں جاؤ اور پار آف پوسٹر تھنکنگ میں سوچتا ہوں کہ میرا خود کا ایک نام پہچان بنے گی یہ بالکل گھبرات نہیں ہے اس بات کی کچھ ڈر نہیں ہے کچھ وہ نہیں ہے کہ میں لوگ مجھے ان سے کمپے کریں گے یا نہیں کریں گے بالکل نہیں کریں گے اور اگر کریں گے بھی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کو نراش نہیں کروں گا یعنی جب کمپریزن ہوگا بھی یا اگر ابھی کوئی ریفرنس کچھ دیتا بھی ہے یا کمپیر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو کوئی ایسی گھبرہت نہیں ہوتی کہ کہاں نصر الدین شاہ صاحب آدھاکاری میں اتنے اروج پر اور کہاں آپ کا کمپریزن ان سے کیا جا رہا ہو آپ کوئی ایسی گھبرہت نہیں یہ بلکوئی گھبرہت نہیں اس کے بارے میں بلکہ بلکہ حوصلہ ملتا ہے آپ کو حوصلہ بھی جی حوصلہ بھی ملتا ہے میں کو مگر فقر ہے غرب ہے کہ میرے چاچا اپنے ملبوتے پہ اپنے دم پہ گئے اس مقام تک پہنچے آج کی تاریخ میں ان کے بعد ہر ایک اونر ہے دیش کا ہر ایک فلم سے ایوارٹس لے کے نیشنل ایوارٹس لے کے پدما شریف پدما بھوشن پدما بھوشن کیا نہیں ہے ان کے پاس اور اپنے دم پہ کرنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دم پہ کیا ہے تو میں کیوں ان سے ہیلپ مانگوں میں بھی چاہتا ہوں میں اپنے دم پہ کروں کیونکہ اگر میرے میں دم ہے تو میں آپ کے آپ کے اب تک کا کی شروعات جو رہی آپ تک کا جو سٹرگل رہا ہے اس میں کہیں سے آپ نے ان کے نام کو انکیش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے میں کیوں کروں انکیش یہ تو بہت غلط بات ہوئے گی میری طرف سے آپ کے پوری اپنی کاوش ہے میری جی ہاں اگر یہ ان کے نام کو انکیش کرنا ہوتا تو ابھی تک میں کچھ لیڈ رولز کر چکا ہوتا بومبے چلا گیا ہوتا میں پندرہ سال پہلے جو میں نے لائف کی تجربے دیکھے ہیں آرمی میں میں آئی ایم گیا آئی ایم کیلکیٹر سے جو میں نے پڑھائی کر کے آیا کوپریٹ میں جو نوکری کری اب وہ ہی میں ریکریئٹ کر رہا ہوں اور اب جو میں لوگوں کو ملتا ہوں اپنی آڈیشن دیتا ہوں میں لوگوں سے ملتا ہوں اپوائنمنٹ لیتا ہوں اپنی سٹرگل ہے میری اپنی محنت ہے اور میں بالکل اس میں لوگوں کی دعائیں ساتھ رہیں تو پلیز آپ کو دعا کرے گا کہ میں اپنی محنت میں کامیاب ہو جاؤں شکریہ یہ آپ کی زندگی جو ہے بہت سارے ایکٹرز ہیں ایسے زیادہ تر جنہوں نے ایکٹنگ کو چنا اپنے کریئر کے طور پر آپٹ کیا اور وہ اس میں لگے رہے ہیں آپ کے کریئر میں اتار چاہو تو نہیں کریں گے اتار تو بہت زیادہ نہیں ہے وہ آپ آرمی میں میجر رہے آپ آئی ایم پاس آؤٹ ہیں آپ کہنے کہنے سے کورپوریٹ کی دنیا سے جڑے رہے اس میں آپ نے جوب کی پھر ایکٹنگ میں آپ کو کچھ ایسا لگتا نہیں کہ کچھ ہوج پوچ سے زندگی ہو گئی یا وہ تمام تجربات آپ کو ایکٹنگ میں کچھ مددگار ثابت ہو رہے ہیں نہیں ہوج پوچ تو بلکل نہیں لگا کیونکہ میرا ایم بلکل مچھلی کی آنکھ نظر آزی سی بلکل پتے نظر نہیں آزیتا ہے میرے کو ملن تھا مجھے جانا کہاں ہے مجھے ایکٹنگ کر کے مزا آتا ہے لوگ کرکیٹ کھیل کے مزا آتا ہے ٹھیک ہے وہ کرکیٹر نہیں بن جاتا ہے ہر کوئی مجھے ایکٹنگ کر کے بہت مزا آتا ہے اور میرے کو ایکٹر بننا تھا تو میں تھیٹر سے جڑا رہا اب تھیٹر پہ آپ گزارا نہیں کر رہا آپ کو ایک جوب چاہیے جب آپ تھیٹر کر رہے ہیں جب میں آرمی میں تھا آمی میں تھیٹر کیا جب میں آئے میں تھا میں وہاں پہ ڈرمیٹک سوسائیٹی میرا جب میں باہر آگیا کوپلیٹ میں اپنے تھیٹر سے جڑنے کے لئے انیس ڈی کو سوچا کے انیس ڈی جوائن کریں آپ کو وہاں سے بھی ناؤمیدی ہاتھ لگی تو کیا پھر آپ کو اس ناؤمیدی کے بعد آپ نے دو مرتبہ ٹرائی کیا انیس ڈی میں جانے کے لئے لیکن وہ کسی وجہ سے آپ وہاں پہ داخل آپ کو نہیں مل پایا تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگا کہ اب کریئر آپ کو ڈگمگا رہا ہے میں نے اپنی کالج اپنی گرادیوشن صرف اس ہی مقصد سے کری دی میں نس ڈی جاؤں اب نس ڈی کے لئے جب میں میں اپلائی کیا میرا فرم ترنس ڈکار ہو گیا میں نے انٹرنس کلیر کیا گروپ ڈسکشن کلیر کیا چار دن کی ورکشوپ ہوتی ہے نس ڈی کیمپس پہ وہ کلیر کری تب تو لگا بھئی اب ہو گیا میں نس ڈی اور نس ڈی میں جب ہویا جاتا ہے میں کوئی انٹروی میں پوچھا گیا اگر آپ کو نس ڈی کے بعد فلم کرنے کا آفر ملے آپ کریں گے کیا نہیں کریں گے میں بڑی امانداری سے کہا جی ہاں بلکل کروں گا میں تھییٹر تو کرتا ہی رہوں گا تو پھر تھییٹر کا کیا ہوگا میں کہا تھییٹر تو کرتا ہی رہوں گا میں مگر فلمیں ضرور کروں گا اب میں نہیں یعنیتا وجہ کیا تھی کیا نہیں تھی میں تو یہ مانتا ہوں لیکن آپ آپ کا ایم تھا کہ آپ تھییٹر سے جڑے رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ آپ تھییٹر سے کیسے جڑے اور تھییٹر سے آج بھی آپ جڑے ہوئے ہیں حالان ہمارے پروگرام ایک ملاقات میں وقت ہو گیا ایک بریک کا بریک کے بعد آئیں گے تو محمد علی شاہ صاحب سے بات کریں گے چونکہ یہ تھییٹر سے جڑے ہوئے اور تھییٹر کا تعلق اردو سے بھی بہت گہرا ہے انہوں نے کون کون سے اردو پلیز کیے کس کن کن کے ساتھ اردو پلیز کیے اور کون کون سے پلیز کیے اس کے بارے میں بھی ہم ان سے بفتگو کریں گے فوراں حاضر ہوتے ہیں خبروں کا محور بنتی ہیں جو خاص شخصیات جن سے متاثر ہوتے ہیں ملک اور قوم کے حالات ایسے رہنماؤں کی دو دوگ بات سید فیصل علی کے ساتھ دیکھئے تقرار اتوار کی رات ساڑھے آٹھ بجے اور پیر کے دوپہر دھائی بجے صرف عالمی سمیت ملک اور پیر کے بعد عالمی سمیت میں آپ کا پھر خیر مقتم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ایک ملاقات آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے فلم اداکار محمد علی شاہ صاحب سے محمد علی شاہ صاحب برک پر جانے سے پہلے تھیئٹر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جب تھیئٹر کے بارے میں باتچیت ہوتی ہے تو اردو سے اس کا بہت گہرہ تعلق ہتھی تو یہ اپنے ناظرین کے لئے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کچھ اردو پلیز میں بھی کام کیا ہے جی ہاں میں نے ڈاکٹر صحیح عالم نے ڈریکٹ کیے تھے ٹوم والٹر صاحب تھے اس میں خالب اور خالب کے خطوط اس میں کام کیا ہے میں نے اور تھیئٹر سے تو میں نے بہت ہی پرانا رشتہ ہے جی جی ہم سبھی آپ ذکر کرتے ہیں اس سے پہلے نس بی کے بارے میں تو نس بی میں اچھا ہوا میں بچ گیا خدا نے میرے لئے اور کچھ سوچ رکھا تھا لائف میں کیونکہ نس بی میں نہیں گیا کیونکہ میں گراجوئٹ تھا میں فوج میں جا سکا کیونکہ میں گراجوئٹ تھا میں آئی ایم چلا گیا کیونکہ میں گراجوئٹ تھا میں بہت اچھی نوکری مل گئی اور تو اردو کھنی ایک ٹو اردو جی تو خالب خالب کے خطوط کیے ہیں میں فیض احمد فیض صاحب کی نظمیں پڑی ہیں اور اردو سے خاص رشتہ رہا ہے میرا خاص طرح کیونکہ جب میں علی گر جاتا ہوں اپنے والد صاحب کو ملنے تو میں دیکھتا ہوں اردو وہاں پہ اتنی اچھی طریقے سے گلی آتی ہے والد صاحب بھی اچھی اردو بولتے ہیں ماشاءاللہ جی ہاں اچھی اردو بولتے ہیں گھر میں اردو کا محول ہے آپ کے اسلام گھر میں اردو کا محول ہے بالکل اردو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک تھیئٹر میں آپ کو اردو کتنا مدد چونکہ فلم میں بھی اردو کہیں نہ کہ جتنے بھی بڑے آکٹرز ہیں یا تھیئٹر آرٹسٹ ہیں وہ اردو خاص طور سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی اردو کا ہے تو کتنا مددگار آپ پاتے ہیں کہ آپ کا یہ بیک گراؤنڈ بھی کام آتا ہے ایک طورہ ہیلپفل ہوتا ہے بہت مدد آتی ہے اس میں اردو اس میں مدد ہے میری مہتر بھاشا ہے اردو اور بہت ہی پیاری بھاشا ہے سب جانتے ہیں اس کے بارے میں تو فائدہ تو ہوتا ہے اطلاعہ جب ڈریکٹر نام سنتے ہیں آپ کو کہ محمد علی شاہ تو ازیم پہلے سے کی اردو تو جانتا ہی ہوگا جو جو تو وہ ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے اس میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جی اس کے علاوے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا لگتا ہے آپ کو ایکٹنگ میں آپ چونکہ آپ کی شروعات ہیدر سے ہوئی اور آپ کچھ اور فلمیں بھی کر رہے ہیں اگر مناسب ہو اگر آپ چونکہ فلموں میں بہت ساری بندشیں ہوتی ہیں آپ ریویل نہیں کر سکتے کس میں کام کر رہے ہیں کون سے پروجیکٹ ہے آپ کا تو آئندہ اگر آپ کو کوئی اس میں حرج نہیں ہے تو اپنے ناظرین کے لئے ہم جاننا چاہیں گے کہ آئندہ کون کون سے فلموں میں آپ کام کر رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں آپ نے بلکل صحیح بندشیں ہوتی ہیں لیکن جہاں پہ بندشیں نہیں ہیں جہاں پہ میں نے پرمیشن لے لی اپنے پیٹر صاحب سے ان کی بارے میں سرور زکر کرنا چاہوں گا میں اتفاق کی بات ہے کہ ہیدر کو ناشنل اوارڈ ملے جی وشال بھادوارج ایک ناشنل اوارڈی ہے جی تگمانشو دولیا صاحب کو بھی پان سنگھ ٹو مرک ناشنل اوارڈ ملے تھا ان کے ساتھ میں فلم کر رہا ہوں یارہ جس میں میں ایج ہوتا ہوں ینگ سے اولڈ بنتا ہوں میں اتنا میں آپ کو کہا چاہوں گا اس میں ایک بہتی امپورٹنٹ کریکٹر ہے جو میں پلے کر رہا ہوں اس کے علاوہ اس میں ایک فلم ہے The Great Indian تماشا وہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہے نبیل فروز اور ان کی پروڈیوسر ہیں ارفان خان صاحب اور دیپالی بینر جی انہوں نے بنائی ہے اس میں میں لیڈ کر رہا ہوں اس میں مین جو کوپ ہے جو مین ہیرو ہے اس فلم کا وہ میں ہوں ایک فلم کر رہی ہے میں نے The Ruffian وہ فیسٹیولز کی جائے گی شورٹ فلم ہے وہ وہ کارلا میں شوٹ کی تھی ہم نے مریلوم کے ڈیریکٹر ہیں وہ بھی ایک سامی آفسر ہیں میجر سجیف کے بھی ان کے ساتھ فلم کری ہے اس میں title role بنے کیا ہے اور lead بھی بنے کیا ہے اس کے علاوہ کچھ فلمیں اور ہیں جن پہ بندشے ہیں ابھی اس وقت جن کا میں آپ سے ذکر تو معاف کیجئے بھائی نہیں کر پاؤں گا لیکن theater ابھی بھی کر رہا ہوں میں کچھ plays ابھی بھی کر رہا ہوں اور کیونکہ میں اردو کا ذکر کیا تو فیض عبد صاحب کی ایک نظم ہے جو بہت چھوٹی ہے لمی نظم نہیں بول 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 قلب آزاد ہے تیرے بول زباب تک تیری ہے تیرا ستوہ جسم ہے تیرا بول کے جان تک تیری ہے بہت خوب اس نظم کو آپ نے جب پڑھ ہے تو مجھے لگا کہ آپ نے کافی جو theater والی acting ہوتی ووائس موڈیلیشن ہوتا ہے وہ اس میں آپ نے کچھ اچھ اچھی محنت کی ہے اور وہ اچھا تجربہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کچھ دقت تو نہیں آتی اپنے فیملی کے لیول پہ ایکٹنگ کا کریئر آپ پرسل کریں جو عام طور پر فیملی میں میں ہوتا ہے کہ آپ فیملی میں بول دیں کہ آپ کو اپنا کریئر فلم میں بنانا ہے ایکٹنگ میں ہر خاندان میں ہوتا ہے بچہ پڑھنا لکھنا شروع کرتا تو انجینئر ڈاکٹر یا کچھ ایسی چیزیں جو عام طور پر یہ ہوتا کچھ ایسی دقت ہیں آپ آپ نے بالکل درست فرمایا صحیح بات لیکن ہوئی دکت نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے بچے جب کہتے ہیں ان کو ایکٹر بننا ہے ان کو ہیرو بننا ہے ان کو سٹار بننا ہے ان کو شاروخ خان بننا ہے سلمان خان بننا آمیر خان بننا ہے چوکی اچھی بات ہے حالانکہ میرے کو شوق ہے ایکٹنگ ہے کہ ایکٹنگ is not a very glamourist profession it's a very unglamourist profession آپ کو کیچڑ میں گھسنا پڑتا ہے آپ کو کیچڑ دھوپ کے اندر آپ کو گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے سویٹر پان کے کشمیر میں برف میں بنا کپڑوں کے کوئی رو لیل ارسٹ کر گیا آپ کھو کرنا پڑتا ہے اچھی پارٹی دیکھی ہے ہمیں پارٹی سے بڑھ کر نہیں کچھ اور جب میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میرے ایکٹر بننا ہے تو ان کو معلوم تھا بچپن سے اور میری وائیس کو معلوم تھا شروع سب نے سپورٹ ہی کیا کبھی کوئی مخالف نہیں ہوا ایکٹر بننا ہے اچھی بات ہے آپ کو اس میں کامیابی ملے بہت بہت شکریہ محمد علی شکریہ سوڈی میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ہمارے خاص پروگرام میں شامل بہت شکریہ ہمارے خاص پروگرام ایک ملاقات میں ابھی بس اتنا ہے آپ عالمی سمیں کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ سکتے ہیں